قائد اعظم رحمت اللہ علیہ وسلم اور یقین لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جنا نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا میرا خدا یہ کہے کہ بے شک تو مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں پر غلبہ میں اسلام کے علم کو بلند رکھتے ہوئے مسلمان مرے 22 اکتوبر 1949 کو روزنامہ انقلاب میں شائع ہونے والے یہ الفاظ بانی پاکستان قائد اعظم حمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے ہیں جو انہوں نے آل انڈیا مسلمی کی اجلاس میں خطاب کے دوران ادا کیے پندر اگست 1949 کو گورنر جنرل ہاؤس میں ایک استقبالیہ دیا گیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے اے ڈی سی گل حسن جو بعد میں پاکستان کے آخری کمانڈر انچیف بنی نے ریپورٹ پیش کی کہ گورنر ہاؤس میں صرف دو کاری ہیں جو استقبالیہ تقریب کے لیے ناکافی ہیں لہٰذا چند کاری قرائے پر حاصل کرنے کی منظوری دی جائے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے انکار کر دیا ہندوستان میں مہن چند کرمداز گہنی کے قتل کے بعد قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو تجویز پیش کی گئی کہ سیکورٹی کے لیے گورنر جنرل ہاؤس کے رہائشی حیثہ کے ساتھ حفاظتی دیوار تعمیر کی جائے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے مالی مشواریوں کا احساس کرتے ہوئے یہ تجویز مسترد کرتی وہ فرمایا کرتے پیسے کا زیادہ گناہ ہے اگر سرمایہ سرکاری خزانے کا ہے تو اسے ضائع کرنا بدترین گناہ ہے کیا میں پاکستان کے بعد گورنر جنرل کے سرکاری استعمال کے لیے ایک تیارہ خریدنے کی غرض سے ایک امریکی کمپنی سے رابطہ کیا گیا امریکہ میں پاکستانی سفید ایم ایت اسفہانی نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے نام ختم کر تیارے کی قیمت سے آگا کیا یعنی پندرہ لاکھ پاکستانی روپے لاغت آئے گی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کی اجازت نہ دی کشمیری لیڈر شیخ محمد عبداللہ نے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی رہائشگار کے لیے فرنیچر گفت کرنے کی پیشکش کی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے پیشکش قبول کرنے سے مازرت کر دی اور کہا کہ وہ گفت وصول کرنے کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتے جنرل بھل حسن اپنی یاد آشتوں کی کتاب آخری کمانڈر انچیف میں لکھتے ہیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پچت کے زبردست حامی تھے گورنر جنرل ہاؤس میں انہوں نے جو رحمہ اصول بنائے ان سے تجاوز کرنا ممکن نہ تھا ممکن نہ تھا ممکن نہ تھا ممکن نہ تھا